السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسالہ شروع کیا ہے جو نصرانیت کے بارے میں ہے کرسچانیتی کے بارے میں ہے اور آج جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے معلف فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بیجا اور اسے کئی معجزات سے نوازہ تھا جو اس کی نبوت پر دلالت کرتے تھے جن میں سے چند یہ ہیں اللہ نے روح القدس کے ذریعے اس کی تعییب کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام جب میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اور اس طرح سے دوسرا اس نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا تم جولے میں اور جوان ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اللہ نے اسے کتاب حکمت طورت اور انجیل سکھائی تھی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْطَورَةَ وَالْإِنجِلِ اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور طورت اور انجیل سکھائی چونکہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پوکتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا وَإِذْ دَخْلُكُ مِنَةِّينِ كَهَا اَجْتَا تَعِرِفْ بِئِذْنِي فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَقُونُوا تَعِرَمْ بِئِذْنِي اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پوک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا پانچ بار وہ کور کے بیماروں اندھوں اور بہروں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بیماری سے آزاد کرتے تھے جن کو کور کی بیماری تھی اندھے تھے یا بہرے تھے ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس سے شفایہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْعَبْرَصَ بِعِذْنِ اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے تھے وَاِجْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے اسی طرح وہ لوگوں کو اس بات کی بھی خبر دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا اور گھر میں کیا باقی بچا کر رکھا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت اور کامل قدرت سے ان کو حاصل تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ہواریوں کو آسمان سے ایک دسترخان نازل فرمانے سے عزت افضائی اور تعیید فرمائی تاکہ یہ دن ان کے اولین و آخرین کے لیے عید بن جائے تو یہ جو اوپر والے معجزات ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اس سے یہ نہیں مراد لیا جا سکتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں گے اور دوسری بات ہے کہ ان کے لیے دسترخان نازل کیا گیا تاکہ یہ دن ان کے لیے عید بن جائے کچھ لوگ اس سے میلات میلات النبی صلی اللہ علیہ السلام کے منانے کے لیے دلیل پکڑتے ہیں لیکن اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ہمیں قرآن ویسے احتمجنا ہے ویسے احکامات پر عمل کرنا ہے جیسے پہلی جنریشن جو تھی صحابہ کی جیسے ان نے سمجھا صحابہ تابین اتبوتہ بین خود اپنے فہم سے کوئی عبادت ہم پیدا نہیں کریں گے تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یعنی کہیں گے وہ قیامت کے دل اللہم ربنا نہیں یہ اس وقت ہے جب حوارین نے کہا کہ آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخان نازل کرے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا معدت من السماء اے اللہ ہمارے رب ہم پر نازل فرما آسمان سے ایک دسترخان تقوم لنا عیدا لے اولنا و آخرنا تاکہ وہ عید بن جائے ہمارے اہلوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی و آیتا منکا اور آپ کی طرف سے نشانی بن جائے ورزقنا اور ہمیں رزق دے ہمیں عطا کر و انتا خیر الرزقین اور تم سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں اور آپ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں قال اللہ اور اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا بے شک میں اس دسترخان کو تم پر نازل کرنے والا ہوں اور پھر تم میں سے اس کے بعد بھی جو کوئی کفر کرے گا تو میں اس کو بے شک ایسا عذاب کروں گا جو میں نے کسی دنیا میں آلمین میں سے کسی کو نہیں کیا ہوگا صرف تیس سال کی عمر سے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت شروع کی وہ لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہوں پر جا کے ملتے اور وعات و نصیحت فرماتے تھے جیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ لوگوں کو نبوت سے قبل بھی اللہ وحدہ لا شرک کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے اور پھر جب انہیں نبوت کا عزاز حاصل ہوا تو انہوں نے دعوت الاللہ میں مزید محنت فرمائی اور یہودیوں کی تمام بستیوں میں جا کر دعوت دین کا کام کیا اگر انہیں کہیں کوئی بیمار نظر آتا تو اسے شفایہ آپ کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے ازن سے اگر انہیں کہیں کوئی نادار اور مخلص آدمی ملتا تو اس کے اشیاء یا خرد و نوش میں اضافہ فرماتے اسی طرح اس کے ہاتھوں پر ان کے ہاتھوں پر کئی نشانیاں ظاہر ہوئی جو ان کی نبوت پر دلات کرتی اور لوگوں کو ان کی طرف راکب کرتی عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس ابتدائی مرحلے سے ہی کچھ لوگ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمنوا بن گئے اور کئی حضرات اس کے ان کے اسفار میں ان کے رفیق کے سفر بھی بنیں جب دن بہ دن ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئے تو یہود کے بڑے بڑے زعمانے ان کی اس ترقی کو اپنے لئے اور اپنی چود راہت کے لئے سرداری کے لئے جنازہ تصور کی انہیں کہا کہ اب ہماری سرداری ختم ہو جائے گی انہیں عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سردرمی ہے ایک آنخ نبائی انہیں بالکل ان کو نہیں اس سے خوشی محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ گمگین ہوتے تھے کہ اب ہماری سرداری باقی نہیں رہی انہوں نے اپنی یا اپنی والدہ کی عبادت کرنے کا کبھی کسی کو حکم نہیں دیا اور نہ اللہ انہیں ایک دعویٰ کیا بلکہ وہ اس قسم کی ہر بات سے بری ہیں فرمانباری ہے جب اللہ تعالی فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کہ تم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود معبود بناو معبود اکتیار کرو معبود مقرر کرو تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں میرے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لئے جائز نہیں تھا میں وہ بات کہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے آپ جانتے ہو کہ میرے نقص میں کیا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کے نقص میں کیا ہے تمام غیبوں کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَتَنِي بِهِ میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہی بات جس کا آپ نے مجھے حکوم فرمایا اَنِعُودُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ رَبَّكُمْ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب اور تم سب کا رب ہے تو یہ معاملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا اگر وہ تورات اور دینِ موسوی کے حقیقی پیروکار ہوتے اگر وہ تورات کی حقیقی پیروکار ہوتے تو یقین انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے خوشی ہوتی اور وہ اسے اپنے پیغام کو آگے بڑھانے کا سبب سمجھ کر اس کی تعاید و مدد کرتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکاری اور تقمیل کرتے تھے اور لوگوں کو اسی پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے چونکہ ان کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان سے پہلے تھا من التورات یعنی تورات میں سے وَمُصَدِّقًا عیسیٰ علیہ السلام کتاب کر رہے ہیں یہاں پر کن کو بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی تورات وَلِي أُحِلَّ لَكُمْ بَعَدَ الَّذِي فَرْحِمَ عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں حلال بناوں تمہارے لئے کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی اور اسی طرح انجیلِ متا یعنی گوسم اللہ محسو میں ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان نے فرمایا تم یہ مت سوچو کہ میں نامو اسکوڑنے نبیوں کو رد کرنے آیا ہوں بلکہ میں انہیں مکمل کرنے کی آیا ہوں یعنی میں کوئی نئی نیا دین یعنی کوئی نئی چیز نہیں لانے والا ہوں میں پچھلے جو انبیاء ہیں انہی کا مشن انہی کے مشن کی تقمیل کرنے والا ہوں لیکن کیونکہ احبار یہود یعنی جو ان کے علماء تھے حقیقی طور پر شریعتِ موسوی سے کوسو دور ہو گئے تھے وہ بہت ہی دور ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے ہی دورات کی نصوص میں تبدیلی تحریف کی تھی اور اللہ کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا تھا لہذا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حق گوئی صداقت دین موسوی کی تکمیل و تجدید سے حد درجہ مرعوب ہوئے اور انہیں یہ خوف و خطر لاحق ہوا کہ کہیں ان کی اصل حقیقت لوگ کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے اور کہیں ان کو یہ پتا نہ چلے کہ ان زعمہ نے ہی اس اصل پیغام ہدایت کی شکل و صورت بگاڑ دی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہوا تھا اپنی سیاہ کاریوں کو در پردہ رکھنے اور قوم ملت میں اپنا تشک برقرار رکھنے کے لیے ان کے سامنے صرف ایک کی راستہ تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو سخت زمین سے غائب کر دیا جائے لہذا وہ سب اس ضرورت پر متفق ہو گئے کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے گاڑ اتار دیا جائے چونکہ ان لوگوں نے مختلف ساجسے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی راہوں میں ساجسوں کے جال بچھا دیئے اور کائیافس نامی ایک بڑے حبر کی سرپرستی میں عیسیٰ علیہ السلام کی قلاف تحریک چلائی انہوں نے فلسطین کے رومانی حکوم حاکم کو اس کے قلاف بڑھکایا حاکم نے اولاً انہیں نظر انداز کیا تھا لیکن جب انہوں نے حاکم کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام پر کہیں جھوٹے الزام لگائے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اور وہ مملکت فلسطین پر حکومت کرنے کا خواہا ہے اور اسی لیے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور اس کے اردگرد روز بروز ہزاروں لوگوں کا جمع گفیر اکھٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ قیسر کے لیے جزدیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرتا ہے تو انہیں اب یہ حربہ استعمال کیا کہ انہیں حاکم کو کہا کہ یہ آپ کے خلاف ہیں اس پر حاکم وقت نے فوج کو حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی نظر آئے اسے گرفتار کیا جائے اور پھر اسے موت تک فانسی پر لڑکا کر ختم کر ریا جائے یہ اعلان سنتے ہی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی فوج کی نظروں سے غائب ہو گئے اور کئی محفوظ چکانوں پر چھو گئے لیکن نصرانی تہوار اید الفصیح کے پہلے ہی دن اس کے پیاروں کاروں میں سے ایک یہودہ الاستخریوٹی یعنی جوداس اسکیریوت نے یہود کو یہ خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بائیت المقدس میں پلان جگہ پر موجود ہے تو یہود نے حاکم رومانی کو اطلاع دی اور اس طرح سے فوج اسے پکڑنے آئی وہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حبارے میں خبر دینے والے مخبر پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تاریف فرمائیں اور وہ دیکھنے میں عیسیٰ علیہ السلام دکھائی دیا حوج نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گریفتار کر لیا حالانکہ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ عیسیٰ نہیں ہے لیکن دونوں میں مشابہت اس قدر گہری تھی کہ اس کی وضاحت بے بے سور ثابت ہوئی اسے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے فانسی کی صدہ سنائے گئے اور جمعہ کے روز اس پر یہ حکم پوراً نافذ کر دیا گیا علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا اب وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر اتر کر اسلام نافذ کریں گے خنزیر کو قتل کریں گے سلیب یعنی کراس جو ہے اس کو توڑیں گے دجال کو قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ وہ بھی مر جائیں گے خلو نقص داقتل موت تو اس علیہ السلام کا نزول ہوگا یہ متواتر مسائل میں سے ہے اس پر اجمع ہے امت کا اور کچھ لوگ اس کا انتار کرتے ہیں جیسے جاوید غام دیا باقی اس کے پر ہوتا ہے جیسا کہ ان کے بارے میں کتاب و سنت کے کئی نصور سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے مریم پر بڑا بہتان لگانے کے سبب اور ان کے اس بات کے سبب ہم نے قتل کیا مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم کو رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ان نے اس کو نہیں قتل کیا اور نہیں ان کو سلی پر چڑھایا ولیکن شبہ لہم بلکہ ان پر تشبیح نہیں گئی یعنی ان پر تشبیح نہیں گئی یعنی صورت تبدیل کی گئی وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَقُوا فِيهِ فِي شَكٍ مِّنْهُ اور بے شک وہ لوگ جو اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام اختلاف میں ہیں وہ بے شک شک میں ہیں اس مسئلے میں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا تِبَعَ اَفْضَنُ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے جمعان کی پیاروی کے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور یقینی طور پر انہیں ان کو قتل نہیں کیا بل رفعو اللہ علیہی وَكَانَ اللَّهُ عَزِزًا حَكِيمًا بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی زبردست قوت والے اور حکمت والے ہیں تو یہ ہے نا وَكَانَ اللَّهُ عَزِزًا حَكِيمًا اور رفعو اللہ علیہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا کیونکہ یہاں پر عزیز صفت کا ذکر ہے اور حکیم صفت کا ذکر ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے دنیا میں ہی ان کو وفاد نہیں دی تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی رہا لیکن کچھ لوگوں کا یہ بالکل واضح مسئلہ مسئلہ ہے لیکن کچھ متجدد جن کو ہم بولتے ہیں مجدد نہیں متجدد جیسے یہی جعوید غام دی تو یہ اس کا انکار دارتے ہیں اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہزاروں لوگوں نے قبول کی اور اس پر ایمان لائے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان میں سے صرف بارہ آدمیوں کو بطوری حوالی مقرد فرمائے جیسا کہ انجیل متہ میں اس کا ذکر ہوں کہا جاتا ہے کہ ان بارہ افراد کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے ستر قاشدوں کو منتقب فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد نزدی کی علاقہ جات میں جا کر وہاں کے لوگ کو نسطنانیت کی تعلیم دیتی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف انہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ انہیں بہت ساری تقالیف دیئے ان میں سے ایک کو سنگسار کر کے قتل کیا اور دوسری کو بھی قتل کیا پھر دوسروں پر بھی ظلم وضیعت کیا اور ساول یا شاول یہ اصل کا اس کا اصل ابرانی نام تھا اس کا لفظی معنی خدا سے مانگا ہوا ہے نامی ایک کٹر یہودی عالم نے بھی ان پر شدید ظلم و ستمڑائے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معتقی جن کو گمرہ سمجھتا تھا وہ گرگر گس کر مردوں اور عورتوں وہ گسیڑ گسی کر قیاد کرواتا تھا تو یہ ہے پہلا مرحلہ ان کی تاریخ کا اب ہے دوسرا مرحلہ وہ ہے اہد شاول یعنی سال پھر اسی نے پر نام چیز دیا پھر پال اسی کوئے ہوئے دیں عیسائیت کی جو شکل آج دنیا میں موجود ہے اس کی ابتداء کیسے ہوئی یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا تقصیلی جواب بڑی حد تک تاریخی میں ہیں تاہم جو مواد ہمارے پاس موجود ہے اس کی روشنی میں اتنی بات کہہ جا سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد ان کے ہواری مخالفتوں کے طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت ہی محنت سے دینے اس لی کی تبدیل میں مصروف تھے اور قدم قدم پر آنے والے رکاوٹوں کے باوجود انہیں خاصی کامیابی حاصل ہو رہی تھی کہ اسی دوران اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حالات یکسر تبدیل کر کے رکھ دیئے ہوا یوں کی ساؤل ساؤل نامی کٹر یہودی علم جو آج تک دینِ اس لی کے پیروکاروں پر شریف ظلم و ستم دادا آیا تھا وہ اچانک اس دین پر ایمان لے آیا اس نے دعویٰ کیا کہ جب وہ یروشلم کے یہودی سرداروں سے اجازت نامہ حاصل کر کے دمشق جا کر چیدہ چیدہ عیسائیوں کو گرفتار کرنے جا رہا تھا تو دمشق کے راستے میں اس نے نور دیکھا جس سے آواز آئی اے ساؤل اے ساؤل تم مجھے کیوں ستاتا ہے اس واقعے سے متاثر ہو کر میرا دل دینے اس لی پر مطمئن ہو چکا ہے واجہ رہے کہ یہ آواز پولس کے ہم سفر ساتھیوں نے یعنی اس کا دوسرا پھر نام یہی پڑ گیا نہیں سنی اگرچہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے نور کو دیکھا جب ساؤل نے ہواریوں کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو اکثر ہواری اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن سب سے پہلے برنباس نامی جلیل القدر ہواری نے اس کی تصدیق کی برنباس کی تصدیق سے مطمئن ہو کر دیگر تمام ہواریوں نے اسے اپنی برادری میں شامل کر لیا ساؤل نے اپنا نام اپنا نام بدل کر پولس رکھا سینٹ پول یہ اس کا رومی نام ہے اس کا مطلب کوتہ قد یعنی سمال اب سٹیچا یعنی پستہ قد اب وہ ہواریوں کے دوش بدوش دین ایسری کی تبلیغ میں مشغول ہو گیا اور عیسائی مذہبی عدب میں اس کو بھی رسول یا نمائندہ نمائندے کا لقب دیا گیا پولس نے عیسائیت کی تبلیغ میں اتنی ہی زیادہ محنت کی جتنی وہ پہلے اسے تباہ کرنے کے لیے کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی انتھک جد جہت سے لوگوں میں پولس کا اثر و رسوق بڑھتا گیا یعنی پولس کا پھر اثر و رسوق بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس نے رفتہ رفتہ لوگوں میں مسیح کی خدائی کفارہ یعنی وہ اس کو ہم بولتے ہیں یعنی ایک تو ہے مسیح کی خدائی کا دعویٰ یعنی مسیح علیہ السلام بھی وہ بھی ہے الہ وہ بھی ہے اور کفارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس پر سوری پر چڑھے ہمارے نناہوں کا کفارہ بننے کے لئے یا حلول اور تجسیم جیسے مشرکان عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا یا تجسیم اللہ تعالیٰ نے جسم اختیار کیا انسانی شکل اختیار کی تو یہ عقائد جو تھے کھل کر تبلیغ شروع کر دی ان کی بھی تبلیغ اس نے شروع کر دی یوں اس نے عیسیٰیت کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کی دین سے بلکل مختلف ایک نئے ہی دین کی بنیاد رکھی تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ہواریوں نے پولس کی کھل کر مخالفت کی لیکن اس کے باوجود عیسیٰی دنیا پر پولس کا ہی اثر و رسو بڑھتا چلا گیا کیونکہ یہودی نصر ہونے کے لحاظ سے وہ رومیوں کی غلام قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن اسے سلطنت رومہ کے مکمل شہری حقوق حاصل تھے جن سے اس نے اپنی تبلیغ کے دوران خوب پائدہ اٹھایا اور اس دوران اس نے اپنے رومی نام پولس کو ہی استعمال کیا وہ رومی سلطنت کا معزز آدمی اور پڑا لکھا یہودی تھا اس لی وجہ کہتی وہ ایک تسلیم شدہ یہودی رہنمہ تھا اور عیسائیوں کے عیزہ پر پیش پیش تھا جب اس نے مقاشفت کا دعویٰ کیا اور مسیحیت کا پور جوش مبلغ بنا تو لوگ قدرتی طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئے یعنی اگر کوئی اسلام کا مخالف ہوتا ہے پھر وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں تو یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوا اس نے اپنی شخصیت فاندانی اور سماجی پس منظر علم اور جوش کو اپنی نظریت کی تبلیغ میں استعمال کیا تو اسے خوب کامیہ بھی حاصل ہوئی اس کے مقابلے میں پترس اور یوہانہ جیسے ہواریوں کی یہ حیثیت نہ تھی تو یہ دوسرا مرحلہ ہے اس میں سینڈ پال جس کو یہ بولتے ہیں اس نے ان کے افائید کو بگاڑ کر رکھ دیا تو ان کے عقائد تراب ہوتے چلے گئے اس کے بعد تیسرا مرحلہ اے گا اہد ابتلا اے ایجا پرسکیوشن وہ ہم آگے دیکھیں گے اتنا کافی ہے آج کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھیں اقود ہیدہ واسطاقراللہ